اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل سیدہ فارمیسی ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے شکر سے میں بھی ٹک ٹاک ہوں ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مانٹیک دس ایم جی ٹیبلٹ کا مکمل ڈی بیو دوں گی جو ہر قسم کی موسمیاتی الرجی انڈور الرجی آؤٹور الرجی کے لیے بہت مفید ٹیبلٹ ہے ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ مانٹیک ٹیبلٹ کو کنکن کانڈیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائد اور نقصانات کیا ہیں اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اس کی فارمولیشن کیا ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جو مانٹیک ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے مکمل انفرمیشن کے لیے ضروری ہے ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ کوئی بھی انفرمیشن سکپ نہ ہو لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکیسٹ ہے کہ آپ میرے چینل سیدہ فارمیشن کو سبکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکان کے بٹن کو لازمی پیس کر دیں تاکہ میڈیسن سے ریٹیڈ انفرمیشن بہر وقت آپ کو مل سکے تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں مانٹیک ٹیبلٹ کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں چودہ ٹیبلٹس ہوتی ہیں اور اس کی قیمت پانچ سو پچاس روپے ہے یہ آپ کو کسی بھی میڈیک سٹور یا فارمیشن سٹور سے بات آنے مل جائیں گی اب بات کرتے ہیں مانٹیک ٹیبلٹ کی فارمیلیشن کی تو اس کی فارمیلیشن میں مانٹی لوکات سوڈیم دس ایم جی ہوتا ہے اور یہ پانچ ایم جی کی سٹریند میں بھی ایویلیبل ہے جو ہر قسم کی موسمیتی الرجی انڈور الرجی اور آوٹور الرجی کے لیے بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے ویورز ایب بات کرتے ہیں مانٹیک ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراکی تو مانٹیک ٹیبلٹ کو آپ دن میں دو بار استعمال کر سکتے ہیں یعنی ایک ٹیبلٹ صبح ہو دوسری شام ٹیبلٹ کو ہمیشہ خانہ کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے ویورز ایب بات کرتے ہیں مانٹیک ٹیبلٹ کو کنکن کانڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائد کیا ہیں مانٹیک ٹیبلٹ میں مانٹی لوکات ہوتا ہے جو ہر قسم کی الرجی کو کنٹرول کرتا ہے اگر آپ کی ناک بیٹی ہے تو اس کنڈیشن میں مانٹیک ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کو بہت زیادہ چھنکیں آتی ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی مانٹیک ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کی چلت پر کسی قسم کی خارش ہے تو اس کنڈیشن میں بھی مانٹیک ٹیبلٹ بہت مفید ہے انڈور الرجی میں پیٹ جانورز وغیرہ ہوتے ہیں اور آؤٹڈور الرجی میں پولن گرین اور ڈسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی مانٹیک ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کے گلے میں خراش ہے تو اس کنڈیشن میں بھی مانٹیک ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کے پھپڑوں کی ائر ویز میں سوزش ہے تو اس کنڈیشن میں بھی مانٹیک ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری ہے تو اس کنڈیشن میں بھی مانٹیک ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر موسمیتی الرجی کی وجہ سے آپ کو نظرہ ہے سکام ہے خانسی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی مانٹیک ٹیبلٹ بہت مفید ہے الرجی کے وجہ سے سینے میں اکثر جکن ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی مانٹیک ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کے سینے سے سیٹی جیسی آواز آتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی مانٹیک ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر فیور میں نظرہ زکام اور ناک پہتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی مانٹیک ٹیبلٹ بہت مفید ہے دماغ کی مریضوں کے لئے بھی مونٹیک ٹیبلٹ بہت مفید ہے ان شورت مونٹیک ٹیبلٹ ہر قسم کی موسمیتی لرجی انڈور الرجی اور ڈول الرجی کے لئے بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے ویورز آئیے اب بات کرتے ہیں مونٹیک ٹیبلٹ کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو نوزیہ ہو سکتا ہے آپ کو اوٹیہ سکتی ہے آپ کو چکرہ سکتے ہیں آپ کو ڈائیریا ہو سکتا ہے آپ کی زبان خوش ہو سکتی ہے ویورز آئیے اب بات کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو مونٹیک ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے ایسے لوگ جن کو مونٹیک ٹیبلٹ کے کسی بھی ازداز الرجی ہے وہ مونٹیک ٹیبلٹ کا استعمال حرگز نہ کریں پریڈنٹ خواتین اور بریس فیڈنگ خواتین اس کا استعمال نہ کریں جیگر والے مریض اس کا استعمال نہ کریں اور ایسے بچے جن کی عمر دس سال سے کم ہے وہ اس کا استعمال حرگز نہ کریں یہ تھا مونٹک ٹیبلٹ کا مکمل ریویو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی آپ ویڈیو کو لائک کریں گے چینل کو سبکرائب کریں گے تاکہ میڈی سن سمتلک انفرمیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ